اسلام علیکم ویوز امید ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے سوجی کی ٹکڑی والی برفی بہت ہی آسان مزدار اور زبردست سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور آل پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن فری میں آپ کو سب سے پہلے ملے سوجی اور بیسن کی ٹکڑی والی برفی بنانے کے لئے سوجی ہم نے آدھا کلو اور بیسن بھی آدھا کلو لے لیا ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں تو آپ بہت ہی زبردست ٹکڑی والی برفی اس طرح کی بنا پائیں گے بیسن اور سوجی کو ایک ہی جگہ ہم نے چھان لیا ہے ایک ہی جگہ پہ چھان لیا ہے گھی جب ہمارا گرم ہو جائے تو اس میں ہم نے سوجی اور بیسن جو چھانا تھا وہ ایڈ کر دیا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم نے گھی میں جو ہے وہ فرائی کرنا ہے اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہے سوجی اور بیسن اب اس کو ہم نے تھوڑی تیر بعد ہلا ہلا کے فرائی کر لینا ہے اور یہ گرم ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو ہلاتے رہنا ہے اگر ہم ہلانا چھوڑ دیں گے تو یہ نیچے جلنا شروع ہو جائے گی سوجی اور بیسن کی ٹکڑی والی برفی بہت ہی مزدار اور زبردست بنتی ہے اس طرح سے ہم نے اس کو سلو آنچ پہ جو ہے وہ ہلا ہلا کے فرائی کر لینا ہے بیس سے پچیس منٹ میں ہماری جو ہے بیسن اور سوجی فرائی ہو گئے ہیں ان کو ہم نے الگ سے برطن میں نکال لیا ہے اور ہم نے گھوڑ جو ہے وہ بھری کر لیا ہے گھوڑ کو ہم نے جس میں سے سوجی اور بیسن نکالا ہے اسی میں ایڑ کر دینا ہے اور تھوڑا سا پانی آدھا کپ پانی کا ایڑ کر کے ہم نے اس کو پکا لینا ہے اس کی ہم نے چاشنی بنا لینا ہے گھوڑ کی تھوڑی دیر میں یہ پکنا شروع ہو جائے گا اور دیکھئے تو یہ پکنا شروع ہو رہا ہے ابھی تھوڑی دیر میں یہ پکنا شروع ہو جائے گا اس طرح سے جب اس طرح سے ہو جائے تو دس سے پندرہ منٹ اس کو لگیں گے تھوڑی دیر کے بعد ہم نے چمچ کے اوپر جو ہے وہ اس کو چیک کرتے رہنا ہے اس میں سے جب تارسی بننا شروع ہو جائے تو یہ سمجھئے کہ ہماری چاشنی تیار ہو گئی ہے یہ دیکھئے تو اس طرح سے جب اس میں سے تار بننا شروع ہو جائے تو ہماری چاشنی بلکل تیار ہے اس طرح سے اور اب اس کو ہم نے نیچے اتار لینا ہے جو سوجی اور بیسن ہم نے فرائی کیا تھا وہ اس میں ہم نے پیڑ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے ہلا لینا ہے تھوڑی دیر ہلکی آنچ پہ اس کو اوپر رکھ کے ہم نے ہلا لینا ہے سوجی اور بیسن جو ہم نے فرائی کیا تھا اس کو چاشنی میں ایڑ کرنے کے بعد جب یہ خوشک ہو جائے تو ہم نے اس کو نیچے اتار لینا ہے الگ سے ایک برطن میں ہم نے اس کو نکال لینا ہے اور اوپر سے ہم نے اس کو ایک جان کر دینا ہے اس طرح سے کر کے ہم نے جو ہے وہ اس کو ایک جان کر لینا ہے ایک جیسا کر لینا ہے تاکہ ہماری ٹکڑیاں جو اچھی طرح سے کٹ سکیں اس طرح سے کر کے ہم نے اس کی ٹکڑیاں کٹ لینی ہے یہ لیجئے تو فرینڈ آج کی بہت ہی آسان مزیدار اور زبردست بیسن اور سوجی کی ٹکڑی والی برفی بلکل تیار ہے میں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن فری میں آپ کو سب سے پہلے ملے